السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرینِ کرام آج ہم نے نمازِ فجر کے فیدے بیان کرنے ہیں نمازِ فجر کے چار فیدے ماب کو ایسے عز کرنا چاہتا ہوں جو آج یہ سن کے شاید ہو سکتا ہے جو لوگ نماز میں سستی کر جاتے ہیں نمازِ فجر کو بغیر کسی عزر کے چھوڑ دیتے ہیں آج وہ لوگ ان نمازِ فجر کے فیدوں کو سنیں اور ان فیدوں کو اپنے اندر رکھ کے نمازِ فجر کے عادی بن جائے معزز ناظرینِ کرام نمازِ فجر کے ویسے تو بہت زیادہ فیدے ہیں لیکن چار فیدے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا فیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت برکت رکھی ہے اگر کوئی بندہ نمازِ فجر پڑھ کے اپنا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے یہ اس کا پہلا فیدہ ہے اب دوسرا فیدہ سماد فرمائیں دوسرا نمازِ فجر پڑھنے کا فیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بندہ نمازِ فجر مسلسل جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہِ انور پر نور جاری فرما دیتا ہے اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس سے نماز پڑھنے میں یہ فیدہ ہو گیا تو جب اللہ کا نور انسان کے چہرے پر جاری ہو جائے تو پھر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں اب نمازِ فجر کا ہم نے پیچھے طریقہ بیان کیا ہے تو اب نمازِ فجر جو پڑھتے ہیں ذرا وہ ان کے فائدے بھی سماد فرمائیں ان کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس رزق کی تنگی ہو اسے چاہیے کہ نمازِ فجر ادا کرے تو نمازِ فجر سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے رزق میں بے شمار برکتیں آ جائیں گی انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوگی کیوں؟ ایک تو وہ کہ وہ صبح کے وقت میں اٹھے گا اور حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ صبح کے وقت اللہ نے میری امت کے اندر برکت رکھی ہے اب وہ صبح اٹھے گا تو نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا اب نمازِ فجر کا چوتھا فائدہ یہ ہے جو آج ہمیں ضرورت ہے سب کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر نمازِ عشاء اور نمازِ فجر بڑی مشکل ہے اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا منافقین پر نمازِ فجر اور نمازِ عشاء بڑی مشکل ہے تو ہم منافقین سے بچنے کے لیے ہم نمازِ فجر کے عادی بنیں جب نمازِ فجر کے عادی بنیں گے تو ہم سے یہ لفظ اٹھا لیا جائے گا منافق بالا تو اس سے ہم سب کو بے انتہا فیدے پہنچنے ہیں نمازِ فجر سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی نمازِ فجر سے آپ کا چہرہ نورن علا نور ہوگا نمازِ فجر سے آپ کے رزق میں برکتے ہوگی نمازِ فجر سے آپ منافقین کی سف سے اٹھا لیے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ